الیکشن کمیشنر اور سپریم کورٹ کے ججز کی ملاقات ختم ہو چکی ہے آج ہی انتخابات کے حوالے سے بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آج ہی انتخابات کے معاملے پر پیشرفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ملاقات ختم ہو گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں زلکر نین اقبال سے زلکر نین بتائیے کیا اب تک چیف الیکشن کمیشنر وہاں موجود ہے دیکھیں الیکشن کمیشنر ابھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت لیکن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک اپیل ممکنہ طور پر دائر کرے گا اور کوئی مکان ہے کہ اپیل آج ہی دائر کر دی جائے جو فیصلہ آیا ہے لاورہ آئی کورٹ کا اور بالخصوص اسلامباد آئی کورٹ کا جس میں دو ہلکوں کی ہلکہ بندیاں قردم قرار دے کے دوبارہ جائزہ لینے کا کا گیا ہے کیونکہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انتخابات میں ممکنہ طور پر تاخیر کا باعث بن سکتی ہیں اس لیے ان دونوں فیصلوں کو چیلنج کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانت سے اور پھر اگر یہ اپیل آج کے لئے آج ہی دائر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ بینچ بنائے گی اور اگر آج یہ اپیل دائر ہو گی تو ممکنہ طور پر آج اس کے اوپر سماعت بھی ہو اگر اپیل کسی وجہ سے آج دائر نہ ہو سکی الیکشن کمیشن کی تو پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا اگلے ہفتے میں یہ بینچ بنے گا تو ابھی تک اپ ڈیٹ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو وے آوٹنگ کالا گیا وہ یہی ہے کہ دونوں جو انٹیریم آرڈر ہیں اسلامباد آئی کورٹ کا فائنل آرڈر ہے اور لاورائی کورٹ کا ایک عبوری حکم نامہ ہے جس نے انہوں نے ہلکہ بندگیہ محتل کر کے مامرہ لاجر بینچ کو بجوائے اس کے اخلاف اپیل آئے گی اور اس اپیل کے اوپر سپریم کورٹ پھر اپنا بینچ تشکیل دے کے سماعت کرے گی انتخابات کے حوالے سے لیکن زلکر نے اگر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اپیل دائر نہیں کی جاتی تو پھر الیکشن شیڈیول آج یکل میں جاری کرنا ہوگا اور اگر آٹھ فروری کوئی انتخابات چاہتے ہیں تو ایسا ہی کرنا ہوگا دیکھیں طریقہ تو یہی ہے کہ جو شیڈیول ہے وہ چون دن کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا پاباندہ لیکن الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ میں یہ اختیار بھی ہے کہ اس کے دورانیے کو کم کر سکتا ہے وہ ایک دو دن پہلے بھی اس کو کم بھی کر سکتا ہے چون سے باون دن بھی اس کو کر سکتا ہے البتہ کبھی امکان اس بات کا ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی پورا وقت ملے گا اور باقی جو فریقین ہوں گے خواہر کا سیاسی جماعتیں ان کو بھی تیاری کے پورا ٹائم ملے گا اس لئے کوشش الیکشن کمیشن کی یہ پوری ہے کہ آج ہی کسی طریقے سے جو اپیل ہے وہ دائر کی جائے اور سپریم کورڈ کے اس بات پر بھی قائل کیا جائے کہ آج اس کی سماعت کریں تاکہ الیکشن کا جو معاملہ ہے جو اصد بادل مندلہ رہے ہیں انتخابات کی تاخیر کے وہ چھٹ جائیں اور یہ جو ایک جانی سی کیفیت ہے اور غیر یقینی کی صورتحال انتخابات کے والے سے اس کو سپریم کورڈ آف پاکستان کلیر کر سکے اچھا ماہر قانون کیا کہتے ہیں ذلکر نین آپ وہاں پر موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ اگر لاہر ہائی کورٹ کا جو حکم نام ہے اس کو معتل کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے پھر راہ نکل سکتی ہے بلکل یہ دیکھیں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ججز کی مشابرہ بھی اسی چیز کے اوپر ہوگی کہ جس طریقے سے انٹروین کرے سپریم کورٹ اس معاملے میں جبکہ ایک ہائی کورٹ نے بھی تک معاملہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا لارجر بینچ کو ریفر کیا ہے اس کے لیے بیس سولوشن یہی تھا کہ جو انٹرلوکٹری آرڈر ہے جو سٹے آرڈر دیا گیا جو حکم امتنا ہے بوری حکم جسے کہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اس کے خلاف اپیل دائر کرے اور اگر الیکشن کمیشن کی اپیل آ جاتی ہے تو پھر قانونی اور آئینی جواز ہوگا سپریم کورٹ کے پاس اس معاملے میں انٹروین کرنے کا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاس مشکل تھا اس طریقے سے انٹروین کرنا کے ڈیریکٹ ہی ایک ہائی کورٹ جو بیپینڈنگ میٹرز کے پاس سو موٹو لے لے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ججز نے تنقید کی اور وہ چار تین والا ایک معاملہ ملک میں شروع ہو گیا اور تمام وہ چیزیں متنازع ہو گئی تھی تو بیس پاسیبل سلوشن یہی تھا کہ الیکشن کمیشن کی اپیل آئے اور ہمارے ذراعے بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپیل پر کام شروع کر دیا ہے اور این ممکن ہے اور کوشش بھی الیکشن کمیشن کی یہی ہے کہ آج ہی اپیل دائر ہو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ اس کے اوپر آج ہی سماعت کرے تاکہ سارے معاملے کو اس حیانی کی افیت کو کلیر کیا جا سکے اچھا تو ذوکر نے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج اپیل دائر کر دی جاتی ہے اور سماعت ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تو پھر لاہر آئے کورٹ کا آج جو حکم نام ہے اس کو موطل بھی کیا جا سکتا ہے آج ہی دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کے وقلا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عدالت کو جب بینچ آ کے بیٹھے گا اس کو کس حد تک قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کس حد تک قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ساری چوزے سے جب سامنے آئیں گی اس سکت پھر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار تو بلا شبہ موجود ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے سکتا ہے کل ادم بھی قرار دے سکتا ہے لیکن اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن استدا کیا کرتا ہے ریلیف کیا مانگتا ہے اور ان کے وقیل جس حد تک مضبوط کیس بناتے ہیں فیصلہ موتل کرنے کا اگر کیس بن سکا تو یقینا جو سپریم کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا موتل کرے گی اگر وہ فیصلہ موتلی کے بعد اسی لارجر بینچ کو جو پانچ سکتا ہے تشکیل دیا گیا ہے لاور ہائی کورٹ میں اس کو دوبارہ بھیجوائے جاتا ہے اور صرف اس آرڈر کی حد تک اس موتل کیا جاتا ہے تو پھر یقینہ نے جو ایک ہیجانی کیفیت ہے جو غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ کلیر ہوگی اور اگر سپریم کورٹ نے آج بینچ بنا کے کیس ہونا تو اس میں صرف معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا بلکہ سپریم کورٹ آگے کے لیے بھی کچھ ہدایات وفاقی حکومت میں تمام اگزیکٹیو داروں کو کم از کم یہ ضرور جاری کرے گی تاکہ انتخابات میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاورٹ انتظامی سائٹ سے کم از کم نہ آ سکے ٹھیک ہے زلکرین امکان کیا ظاہر کیا جا رہا ہے اگر آج بینچ تشکیل دیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تو جو آویلیبل ججز ہیں ان میں سے دیکھ کے دے دیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کیا استحقاق ہے دیکھیں وہ تو تین نکتی کمیٹی ہے جو ججز کی جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا بینچ بنے گا کون سا بینچ آفیس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تینوں خود سن لیں یا اپنے ساتھ کیونکہ اسلامباد میں اس وقت کافی سارے ججز سپریم کورٹ کے موجود ہیں ایک دو کے علاوہ تو ان ساتھ کو ساتھ بٹھا کے پانچ کے ساتھ رکنی بینچ بنا لیں یہ دو آفشن بھی اس کمیٹی کے پاس ہے کہ جو آویلیبل ججز جتگو وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی بینچ بنایا جا سکے آویلیبل ججز یہ سنگل بینچ کا ہے اس پہ قانونی طور پر سپریم کورٹ رولز کے مطابق دو رکنی بینچ بھی اگر بیٹھے تو وہ بھی اس کیس کا سن سکتا لیکن امکان یہی ہے کہ کم سے کم تین رکنی بینچ ہوگا کیونکہ یہ اہم معاملہ ہے تو کم سے کم تین رکنی بینچ ہوگا جو اس کیس کو سنے گا اگر یہ اپیل آئی دائر ہو جاتی ہے اور سپریم کورٹ اسپیائی سماعت کرتی ہے تو منموم تھری میمبر بینچ اس کی سماعت کرے گا ٹھیک ہے ذلکر نے جو الیکشن شیڈیول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پہلا دن غالباً سترہ دسمبر کا ہوگا اور جو آٹھ فروری کا ہے وہ چوون ون دن ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں اس کے مطابق باون دن بھی ہو سکتے بلکل الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ایکٹ میں یہ اختیار دیا گیا ہے اور یہ بات اس سکت بھی سامنے آئی تھی جب یہ چودہ مئی کی ڈیل سپریم کورٹ نے دیتی تھی تب جسٹس مونی بختر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اختیار تو بلا شبہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے کہ اس دورانیے کو وہ کم کر دے لیکن مناسب یہی ہوتا ہے کہ پورا ٹائم دیا جائیں تمام جو سیاسی جماعتیں ان کو بھی امیدواروں کو بھی اور خود الیکشن کمیشن کو بھی تیاریوں میں آسانی ہو جاتی ہے اگر پورا وقت یوں دن کا ان کو ملے تو اس لیے امکان اسی بات کا ہے کہ سپریم کورٹ سے آج ہی اپیل کر کے استدا کی جائے گی کہ وہ اس معاملے کے اوپر اپنا فیصلہ دے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کرے تاکہ جو ٹریننگ کے ریٹرننگ افسران کی وہ ہو کیونکہ سب سے جو پہلا دن ہوتا ہے شیڈیول کے بعد اس میں شیڈیول کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ ریٹرننگ افسران ایک پبلک نوٹس جاری کرتے ہیں کہ عام انتخابات ہلکے میں ہونے جا رہے ہیں تو جو جو افراد کا اگزاد نمددگی لینا چاہتے ہیں وہ فلان ریٹرننگ افسر سے رجوع کر سکتے ہیں ہر ہلکے کا ریٹرننگ افسر نوٹیفائی آلیڈی ہوا ہوتا ہے تو وہ پبلک نوٹس جاری ہونا ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران نہیں جاری کرنا ہوتا ہے جب تک ان کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو کیونکہ اپوائنٹمنٹ بسیکلی روکی گئی ہم کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہوگی تو شیڈیول کہاں سے جاری ہوگا اور کون کا اگزاد جاری کرے گا کون کا اگزاد وصول کرے گا اس لیے وہ چومم دن کا سائیکل بھی الیکشن کمیشن بچانے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس ہرڈل سے بھی گزرا جائے اس کے لیے بیس سلوشن یہی ہے جو اب تک ہمارے درائے بتا رہے ہیں کہ جس پہ پہنچے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے اپیل دائر کی جائے گی اور اس اپیل کے اپر سپریم کورٹ سمات کر کے جو بھی مناسب ایک اماعت ہوں گے وہ جاری کرے گی اچھا ذلکرنین یہ بتائے گا اٹرنڈی جنرل بھی اس وقت وہی پر موجود ہے منصور عثمان صاحب جب لیکنہ اٹرنڈی جنرل منصور عثمان ایوان بھی اس سپریم کورٹ میں ہی موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں سرٹ انڈر ڈسکیشن ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اپیل دائر کرنے کے والے سے بھی پیاریاں ہیں اور وفاقی حکومت انتظامی سائٹ کے اوپر جو بھی ان کے ہونے چاہے فنڈ دینے ہو چاہے سیکیورٹی کے فرامی ہو یا دیگر جو لوجیسٹک سپورٹ ہو وہ کیونکہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے دینی ہوتی ہے تو اس لیے اٹرنڈی جنرل آف فاکستان بھی یہاں پر موجود ہیں وہ پہلے میٹنگ میں بھی شریک تھے ابھی بھی وہ یہاں پر سپریم کورٹ میں ہی موجود ہیں وہ پہلے وہ اپنا جو نارمل کیجول ویئر میں تھے اب وہ براپر اپنا یونی فارم کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ اس ساتھ میں آپ کو یہ بھی دوں کہ ڈیپٹی اٹرنڈی جنرل ملیق جعوید وہ بھی سکر سپریم کورٹ آف فاکستان میں آپ سے چمیلن لمحے پہلے پہنچ چکے ہیں تو اس سے اس بات کو مزید تقریب ملتی ہے کہ شاید اٹرنڈی جنرل آفیس کا جو دیگر حملہ ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گیا کیونکہ ڈیپٹی اٹرنڈی جنرل آئی ہیں اٹرنڈی جنرل کی معاملت کے لیے تو شاید کچھ معاملات آگے کی طرف بھی اس میں پیش رفت ہو ٹھیک ہے ذلکر نین بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے اور ناظرین کو اس وقت اہم خبر دیں کہ پیپس پارٹی کا